موسیقی اگر ہم عام جدتا کوئی کتھا کرتے تو ساید ہماری سنکھایاں ہوت جادہ ہوتے ہیں اور تو یہ ایمپلائیٹ جو ہے اگر اس کے بارے میں سچیت ہونے لگے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو ریزرویشن پرموشن ہے اس کو بھی کوئی آج نہیں آ پائے اب ریزرویشن پرموشن کے بارے میں بہت ساری چرچائیں چلتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو لیگل جو آسپیکٹ ہے اس کا بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے دوسرے ساتھ ہی بہت ساری جانکاری آپ کو دے گی جو دوسرے آسپیکٹ پرموشن کریں گی تو یہ جو ریزرویشن پرموشن ہے یہ کیا ہے ہمارا جو سمیدان ہے اس میں ریپرزنٹیشن کی ویوستہ ہے ریپرزنٹیشن کی ویوستہ اگر ریزرویشن پرموشن کے دوارہ نہیں ہوگی تو ہائے پوزیشن میں ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں ہوگا اگر ہائے پوزیشن جو ہے اس میں ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں ہوگا تو جو پولیسی میکنگ کا جو کام ہے اس میں ہمارا ریپرزنٹیشن پارٹیشپیٹ نہیں کرے گا اگر وہ ہمارا ریپرزنٹیشن پارٹیشپیٹ نہیں کرے گا تو ہماری جو پروبلمز ہیں ہمارے جو رائیڈز ہیں ان کی پروٹیکشن کے بارے میں وہاں کوئی چرچہ نہیں ہوگا اس لیے ریزرویشن پرموشن جو ہے وہ ایک سہدھانک سسٹم کے تحت آئے ہو آدھکار ہے حالانکہ منڈل کمیشن میں یہ کہا گیا کہ ریزرویشن پرموشن غلط ہے اور منڈل کمیشن کے بعد چار امینڈمنٹ ہوئے مستیچوسن سیونٹی سیونٹھ امینڈمنٹ جو سترے دون اندیسو پچانوے کو ہوا اور منڈل کا جزمیٹ آئے تھا سولے نومبر نائٹی نائٹی دو کو اب وہ پانچ سال میں جو امینڈمنٹ ہونا تھا اس کے پہرہ ایٹ ٹوٹی نائن کے حساب سے وہ پانچ سال کے اندر امینڈمنٹ ہوا لیکن پانچ سال کے امینڈمنٹ ہونے کے باوجود ویدن پائی ویر پارلیمنٹ نے اس میں ایکسل لیا اور دونوں ہاؤسز نے اس کو کوسٹیچوئنٹ پاور کے تحت آرٹیکل سکسٹین فور اے کو انکٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کو برامنوادی جو طاقتیں کام کرتی ہیں ہمارے سماج میں وہ اتنی ایکسلٹ ہے اور ان کا سسٹم میں اتنا زیادہ ریپردینٹیشن زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں ہمارے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے کیسیز لگائے جو کیسیز لگائے کیسیز لگانا کسی کا رائٹ ہے میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیس نہیں لگانا چاہیے لیکن کیس لگائے تو کوئی تیگل پرنسپل ہونے چاہیے جس کے تیت کوٹ اس کے اوپر وہ اپنی بیاقیہ دے اگر سمیدھان لاغو ہونے کے بعد انیس سو بانوے تک سکسٹین فور میں ریزرویشن پرموشن تھا اور کوٹ نے یہ ویو لیا کہ ریزرویشن پرموشن سکسٹین فور میں نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے سپیسیفک پرویدن آگیا سپیسیفک پرویدن آنے کے بعد نائٹی نائٹی فائن میں ادھر دس فروری نائٹی فائن پر آر کے سبروال کا کیس سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور جون نائٹی فائن کو آمنمنٹ ہوا یہ پروسس ہوتا ہے کونسٹیچوشن میں آمنمنٹ ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے اس پروسس کو جب تک آمنمنٹ ہوت سے پہلے پوست بیس روشن لاغو کر دیا گیا پوست بیس روشن لاغو کرنا سائب میں سمجھتا ہوں ہمارے حق میں ہے لیکن وہ جس طرح سے اس کا ایمپلیمنٹیشن کیا گیا اس ایمپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو ہمارا ریپرزنٹیشن ہے وہ نہیں بڑھ پایا جب وہ ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں بڑھ پایا تو اس کے لیے کونسٹیچوشن ایٹی فارسٹ امنمنٹ ہوا جو کونسٹیچوشن ایٹی فارسٹ امنمنٹ ہوا اس میں بیٹ لوگ کے لیے سیبریٹ کوٹا کا سسٹم کی اوڈھارنہ ہے جس کے تحت بیٹ لوگ ملنے لگ مستیچوشن ایٹی سیکنڈ امنمنٹ اس لیے ہوا کہ اس میں سپریم کوٹ نے کہا کہ ریلکس ٹینڈر پہ آپ ریزرویشن نہیں دے سکتی جب ریلکس ٹینڈر پہ آپ نہیں دے سکتے تو ریزرو پوٹ کو آپ کیسے بھٹائیں گے جب ریزرو پوٹ کو آپ نہیں بھٹائیں گے تو اس طرح کی ریزرویشن ایک فارس ہوگا اب اس کے بعد سپریم کوٹ نے پانج جو کی پیٹ نے کہا کہ یہ جو ریکونسیکوینسل سینیرٹی جو ہے یہ نہیں دی جا سکتی اگر کوئی اڈھوک آدمی کام کرتا ہے کوئی اپلائی کسی دپارٹمنٹ میں آپ سب لوگ اپلائید ہیں تو کوئی اگر کہیں کسی دپارٹمنٹ میں اڈھوک بھی کام کرتا ہے اور وہ دوسام تک کام کرتا ہے اس کے بعد اس کو ریگلرائز کر دیتے ہیں تو سپریم کوٹ کا اپنا جیجمنٹ ہے انیس سو لپے کا ڈاریکٹ ریکروٹ کلاپ ٹو انجینیرنگ اوپیسر ورسیس ٹیٹ او بھاراکٹا اور انیس سو لپے میں پانج جو نے سپریم کوٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر اڈھوک آدمی بھی انٹرپٹیڈ اس کی سرویس ہے لپے تائم کے لیے تو اس کو بھی کونسیکوینسل سینیرٹی کا میریفٹ بلے گا لیکن جو کونسٹیچوشن میں ہماری پوسٹ ہے موسٹیچوشن میں امینڈمنٹ ہوا امینڈمنٹ کے بعد رونس میں آپ نے امینڈمنٹ کر کے اس میں پروویزن کر کے آپ نے اس میں ابائنڈمنٹ کیا پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کونسیکوینسل سینیرٹی نہیں ملے گی کونسیکوینسل سینیرٹی کیوں نہیں ملے گی اب میں ایک ہفتہان ہے جو ہمارے بھی کچھ لوگوں میں ایسی ہے کہ ساید ریزرویشن پرموشن جو ہے یہ اس سے بہت زیادہ کچھ ڈسٹرپ ہو رہا ہے ریزرویشن پرموشن کے والا ہمارے دیش میں نہیں ہے بہت سارے دیشوں میں جب ناغراج کا ججمنٹ آرگیو ہوا تو ہم لوگوں نے جو کنفرنٹیسن ہے اس کے بیاد میں ایک اپلیکیشن ڈالا ہوا تھا اور جو اپلیکیشن جو لوگ ڈالتے ہیں ان کی کوٹ میں جیادہ تر سنوائی نہیں ہوتی کوٹ کہتا ہے کہ آپ اس میں اپنے ریٹن سمیشن دو لیکن اس دورہ مارلیومیٹ نے گیارہ اپلیکیشن کو ایکسپل کر دیا کیسے خورکوش چنچ کے لیے جس میں سے ایک اپلی رانہ رام پال جو بہت سمیشن پارٹی کا اس ٹائم اپلی تھا اس کے بیاد پہ ہم نے پیٹیشن فائل کیا جو پیٹیشن فائل کیا اس کی جو ڈرامٹنگ تھی اس ٹائم جو چیف جسٹس نے سمروال وہ پرباہ بھی تو میں نے کہا مائلور ایوانٹو آرگیو وہ پرباہ بھی تو تہم چھSch سمروال نے کہا باتیو چی جسٹس نے سمروالropol کین کےavour میں نے کہا مائلور جوbucks کشم دو مائلور جو ت parallel مائلور گوٹا مائلور IS مائلور مائلور جو چنچ جسٹس choisر عملور اس چنچ seen رہاں موسیقا تو اس کے بعد آپ کو جنرل میریٹ پہ جنرل سینئیٹی پہ بھی پرموشن نہیں ملے گا اگر یو پی میں آپ دیکھیں تو یو پی کے جو افیسرد ہے ان سے بے باب کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سو آدمی لیجیبل ہوتے ہیں تو دو آدمی کا بھی پرموشن نہیں کر رہے ہیں جو ریزرویشن ختم کرنے کے بعد یو پی میں آپ جو پرموشن کا سسٹم ہے اس میں بہت ہی نیگلیجیبل لیول پہ سو میں سے ایک دو آدمی جو ہمارے سو آدمی لیجیبل ہے تو اس میں ایک دو آدمی کا پرموشن ہوتا ہے ایسا سٹھ دپارکمنٹ میں ہو رہا ہے اگر اس طرح کی نبستہ ہے تو بینا ریزرویشن پرموشن کے آپ جو ہے سوشل جسٹس کا کنسیپٹ لانگو نہیں کر سکتے اب یہ ریزرویشن پرموشن جو ہے یہ کس اکسٹنٹ تک جائد ہے یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا جو پی ریزرویشن پرموشن میں بیک لوگ بھی ہے اور ابھی ساکھ ساکھ پچاس چاہ تک آئے پوزیشن پہ نہیں ہوا لیکن ہم کی جب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہی لیجیبال ہوتے ہیں تو آئے پوزیشن پہ وہ ریپرزیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آدمی تو دس سال چیپ اندینیا رہ جائے گا یہ آدمی تو پانچ سال ایڈیشن سیکریٹری رہ جائے گا جو یہ مان سکتا ہے جب ان کا آدمی رہتا ہے ان پوزیشن میں وہ ایفیسیٹ ہے ان ایفیسیٹ ہے اس کی بھی وہ کو کوئی چھتا نہیں ہے جو کی زیادہ تر لوگ ہم دیکھتے ہیں جو سسٹم میں کھاپ کرتے ہیں تو ہائے پوزیشن میں زیادہ تر لوگ ایفیسیٹ نہیں ہوتے جب وہ ایفیسیٹ نہیں ہوتے تو اپنے آدمی سے کوئی گریبینس نہیں ہے لیکن ہمارا آدمی جو اچھتا ہوتا ہے اس کو بھی وہ پیشن کرنا چاہتے ہیں میں ایسا سمجھتا ہوں جب تک ہم اپنے ادھکاروں کے لیے جو بڑے لکھے لوگ وہ سنگٹیت نہیں ہوگے وہ اپنے آپ کو اکسا کر کے ایک سنگلرس کی ایک پرنالیس تاپیت نہیں کریں گے اور مجھے خوشی ہے کہ بارتی ہے انڈیپنڈنٹ لیبر یونین نے یہ ایک پہل کی ہے اور اس پہل کو ہم آگے بڑھائیں گے جب تک ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک ہمیں اپنے رائٹس نہیں مل پائیں گے یہ جو صحابہ جکتا کا بات ہے اس میں تب تک ہم اپنا جگہ نہیں بنا پائیں گے جب تک ہمارا ریپرزنٹیشن سب پوزیشن میں نہیں ہوگا اگر دیکھا جائے تو تین چار طرح کی ریزرویشن ہے ایک تو ایڈوکیشن کی ریزرویشن ہے جس میں سب سے زیادہ پروبلم ہے آج کل جو ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیچوشن ہیں آئی آئی ٹی آئی آئی آم مورچی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جو ہمارے بچے وہ سرسائل کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر ڈسکریمنیشن ہے ایڈوکیشن میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ پرسٹیٹ ہو جاتا ہے اور کئی بار جو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو اس کو فیس نہیں کر پاتے تو وہ سوسائل بھی کر لیتے ہیں ایسے بہت سارے ایکجامپلز ہیں ایمز میں جو ہمارے بچے جو ڈاکٹر ابھی بیבה ایس وغیرہ میں ایک میسل لیتے ہیں کس طرف کی ساماج ہوتند ہے ایک طرف تو، بہت کوئیمٹر نہیں کرنے دکھیں جب آپ کوئیٹر کر جاتے ہیں تو اس میں کتنی ڈسکریمنیجنی تھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو سستین نہیں کر پاتے اور اس کو بھیجنے کر پاتے تو وہ سوسائل کرتے ہیں اس لیے جو شکشہ کے چھتر میں جو ریزرویشن ہے اس میں جب تک ہمارے ٹیچنگ فیکلٹیز میں بھی بہت ایفیکٹیو ریزرویشن ایسو سے ایک پروپیسر اور پروپیسر میں بھی نہیں ہوگی تب تک مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم اپنے بچوں کو پروٹیکشن دینے میں بہت زیادہ سکشم نہیں ہوگے جو کی جو جونئر فیکلٹی ہوتے ہیں وہ اتنا سٹریڈ نہیں لے پاتے ہیں اور ان کو بڑا بارجلائز کر کے رکھا جاتا ہے دوسرا ہے یہ سرویس کی ریزرویشن سرویس کی ریزرویشن میں ایسا سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ پروپلم ہے جو بھی کلاس 3 کلاس 4 کا کینڈری ختم کر دیا گیا اب کلاس 3 کلاس 4 میں سب سے زیادہ اگر ہمارے ریپرزنٹیشن تھا دوسری لیول میں ہمارے ریپرزنٹیشن تھا اب کلاس 3 کلاس 4 کا کوئی کنسپ گورنمنٹ میں نہیں ہے اس کو جو ہے کونٹریکٹ کے بیسیز پر وقتی کر رہی ہے اور کونٹریکٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتا ریپرزنٹیشن ہوگا تو بھی وہ کوئی افیکٹیو ریپرزنٹیشن نہیں ہوگا کیونکہ کونٹریکٹ میں جو سیلری ہے اس کا آپ کو ون فیفت مشکل سے سیلری بلتی ہے تو وہ ایسا تو آدمی ہے وہ نہ ساماجی کا اندورن کو سپورٹ کر سکتا نہ اپنی فیبلی کو سپورٹ کر سکتا نہ وہ کسی اور چیز میں اپنا یوگدام دے سکتا اس لیے جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں کلاس 4 میں جو ہے پروپر پرماننٹ پوزیشنز ہونی چاہیے جس میں ایفیکٹیو روسترز کی روستر لاغو ہونا چاہیے ہمارے اکشاتھی نے کہا یہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کم عمر والے ہیں مجھے لگتا ہے اتنے کم عمر والے اتنے کم لوگ نہیں ہیں ہمارے سامنے بہت سارے ینگ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اور جب تک ہم اپنے جو اگلی نسل ہے اس کے بارے میں بہت پوزیٹیو چرچہ نہیں کریں گے تب تک ہم یہ ساندورن کو بہت آگے نہیں بڑھا پائیں گے ایک تیسری ریزرویشن ہے پورٹیکل ریزرویشن اس میں نہ کبھی بیک لوگ ہوتا ہے اور وہ 100% پوٹ مل اپ رہتی ہے 6 مینے سے زیادہ اس میں کوئی پوٹ کھانے نہیں ہوتی لیکن وہ جو پورٹیکل جو ریزرویشن ہے اس ریزرویشن کے تحت جو لوگ آتے ہیں وہ بہت زیادہ سجگ نہیں ہوتے یا وہ اتنا کمپرمائز کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے اوپر بھی سٹینڈ نہیں لیتے اب جو یو پی کا اگر ایک جانپل دیکھا جائے تو یو پی میں جب وہ امنمنٹ ہوا 2007 میں 2007 کے بعد اس امنمنٹ کو لاغو نہیں کیا گیا جو یو پی کے رونس میں امنمنٹ ہوا کونسکویسن سینیورٹی کا اس کے باوجود 1997 سے ایفیکٹیو ڈیٹ لگا کے شب کو ریورٹ کر دیا گیا یہ جو پورا پروسس ہے اگر ہم پولٹیکل ریزرویشن ہماری ہے اس پولٹیکل ریزرویشن میں ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے اگر وہ اس طرح کی چیزیں بھی پولٹیکل ریزرویشن میں نہیں اٹھا سکتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پولٹیکل ریزرویشن کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل ریزرویشن اگر نہیں ہوگی تو ساید ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں آئیں گے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے پانچ ساتھ کے لیے نہیں آئے لیکن اب ہم اتنے ارگنائیز ہو گئے ہیں اتنا ہمارا انڈرسٹریڈنگی ڈبلک ہو گئی ہے کہ وہ جو پولٹیکل کلاس کے لوگ جب تک وہ منتری رہتے ہیں امیل ایم کی رہتے ہیں وہ ایسو نہیں اٹھاتے ہیں جب آپ ان کی ریزرویشن ختم کر دیں گے تو وہ ہی آپ سے بڑا اندولن کڑا کر دیں گے اس لیے چیز جو پولٹیکل ریزرویشن کا جو کنسپٹ ہے کنسپٹ ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی چیز ہمیں بائدہ نہیں دے رہی تو ایسی چیز کو رکھنے کا ایسی چیز کو پرپیچویٹ کرنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ بینیفیٹ ہے ہی بھی سبتوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ سپیکرز ہیں اور اس آسپیکٹ پر اس سے زیادہ بولنے سے ابھی سمباؤ نہیں ہے تو کبھی پھر دوبارہ جب ہماری بلاقات ہوگی تو اس سے آگے بھی باگ سے رہی